اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام بسکو میرے طرف سے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ لوگ کہتے ہیں ہمیں کوئی ایسا عمل بتائیں کہ زیرو ہو چکے ہیں زندگی میں یعنی کہ ہر چیز زیرو پہ آگئی ہے کاروبار ہے وہ بھی زیرو پہ آگئی ہے زندگی ہے عزت ہے وہ بھی زیرو پہ آگئی بہت سارے لوگ میری زندگی کے اندر ایسے ایسے میں نے ان کو دیکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں جی کہ ہماری معاملاتیں زندگی کے اندر ہمیں بڑی خوشانیوں کا سامنا تھا الحمدللہ وہ لوگ کہتے ہیں جی بڑا کاروبار تھا اچھا بڑا رزق برکت ہر چیز سے اولاد بڑی تابع دار تھی اب تو اولاد نافرمان ہو چکی اولاد بگر چکی ہے بہت سارے چیزیں جو ان سے ہیں وہ سمجھ سے بالاتار ہیں سمجھ نہیں آرے بیوی جو ہے وہ کنٹرول میں نہیں ہے بچے جو ہے کنٹرول میں نہیں بیوی کہتی ہے شوہر کنٹرول میں نہیں ہے جو ہے وہ زیری باتیں یک طرف ہاتھ نہیں ہوتا دونوں طرف سے ہوتا ہے ان چیزوں کو موضوعات تھے سخن نہیں بنانا لیکن یہ ہے ابتدا میں میں کچھ چیزوں کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کیونکہ معاملاتیں زندگی کے اندر بہت سارے چیزوں کا انسان کو سامنا کرنا پڑتا ہے جس سے انسان اچانک دھرم کر کے جو ان سے وہ زیرو پہ آ جاتے ہیں تو آج میں آپ کو وہ عمل دینے جا رہا ہوں زیرو سے ہیرو بنانے کا یعنی کہ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ آپ بہت عزت والی رزق والی برکت والی دولت والی آپ زندگی گزار رہے تھے تو آپ غربت انگدستی فقر و فاقہ اور نیچے آ چکے آپ تو میں آپ کو صرف اتنا کہوں گا کہ آپ یہ عمل کریں عمل جو ہے وہ سورہ قریش کا ہے ٹھیک ہے کیونکہ میں یہ نہیں چاہتا کہ میرے سننے والا ان سے انتظار میں رہے گا بتا نہیں عمل کب بتائے گا جا کے عمل آپ سننے عملیات کے دنیا کے اندر دیکھیں یوٹیوب چینل بڑے پڑے ہیں یوٹیوب پہ مجھے نہیں لگتا کہ اس وقت وضائف اور عملیات کے چینل جو ہوں گے نا ہزاروں میں نہیں لاکھوں میں ہوں گے ٹھیک ہے نا تو میں اپنے ویورز سے کہتا ہوں یا کم تعداد میں میرے پاس ویورز ہونا کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن میرے پاس جتنے لوگ ہوں وہ سیکھنے والے وضائف تو آپ کو ہر جگہ سے مل جائیں گے وضائف کی حقیقت کو وضائف کے لطف کو وضائف کو سمجھ کر کرنا دیکھیں بہت ساری چیزیں ہیں قرآن پاک کہ ہم برکات حاصل کرتے ہیں یقیناً طلاب سے قرآن کرتے ہیں نماز پڑھتے ہیں صبح و شام کے وضائف کرتے ہیں تو ایک ٹیچر کی ضرورت کا پیش آتی ہے جب ہم استاد کے پاس قرآن پاک پڑھنے کے لئے جاتے ہیں تو وہ ہمیں قرآن پاک پڑھاتا ہے سکھاتا ہے ایسا نہیں ہوتا کہ ہم یک دم بس استاد کے پاس گئے اور تین دن بعد یا ایک دن بعد بلکہ ایک دن بعد مطلب اپنی مرضی سے قرآن پاک پڑھنا شروع کرتے ہیں تو زیاری بات ہے بہت ساری چیزیں جو انسی ہیں وہ آپ کو بہت ساری چیزوں میں آپ کو غلطیوں کا سامنا آئے گا کیونکہ آپ اپنی مرضی سے بغیر سیکھے پڑھ رہے ہیں دیکھیں قرآن پاک پڑھنے کے لئے ہمیں سیکھنا پڑتا ہے عروفِ تحجیب پڑھنا پڑتے ہیں اس کے بعد آپ مبنوانی قائدہ رحمانی قائدہ پھر اس کے بعد پہلا سپارہ دوسرا سیکھتے سیکھتے آپ کو ایک ٹائم لگتے ہیں تجویدوں کے رات کے ساتھ اسی طریقے سے آپ سکول میں جاتے ہیں کالج میں جاتے ہیں یونیورسٹی میں جاتے ہیں وہاں پہ ایک درجہ ہے نا مطلب پوٹیسٹی ون پوٹیسٹی ٹو کے تعلیم کو سٹوڈنٹ کو بچے کو یا بچی کو یا ٹو کلاس میں کوئی تو اسے جو ہے ایٹ کلاس کی نائنس کلاس کی آپ بکس دے رہے ٹھیک ہے نا تو کسی کو کوئی ایف ای بی ایک کر رہا تو اسے میڈیکل کی علاقے بکس رکھ دیں میڈیکل کے سٹوڈنٹ کے سامنے انجینئرنگ کے آپ بکس رکھ دیں مثال دے رہا ہوں تو بغیر سیکھے آپ اسے کہیں گے یا میں نہیں پڑ سکتا اسے پوٹ کلاس کے سٹوڈنٹ کے سامنے آٹھویں کلاس کی کتابیں ہوں گی تو وہ کیا کہے گا وہ بچہ نہیں پڑ سکے گا کیونکہ اس نے کمالی سبات کا ہے کہ عملیات کی دنیا میں جانتے ہیں سب یہ ہر عمل ہر وظیفہ اپنی ایک مدت کو کراس کرنے کے بعد جناتی اور موکلاتی طاقتوں کو کھیچتا ہے یہ میری لائن زندگی بار یاد رکھیے گا جو میں نے بول دیئے نہیں سمجھ آئی دوبارہ نہیں بولوں گا ریورس کر کے دوبارہ سن لیں لیکن لائن میں نے بڑی طاقتور بول لیئے بہت پاور فل بول لیئے پوری زندگی کا نچور میرا اس پشلی لائن میں تھا جو میں نے بول دیئے شاید وہ میں دوبارہ بولنا چاہوں بول بھی نہ سکوں کیونکہ وہ آمد پہ بولی تھی میں نے کورٹا لگا کے نہیں بولی کہنے کا مقصد یہ ہے آپ کو اس بات کا تو یقین ہو گیا ہے پتہ ہے آپ کو معلوم ہے کہ آپ جو عمل کرنے جا رہے ہیں اس عمل میں جنات کا خاص کنیکشن ہوتا ہے لوگ بڑی خواہش رکھتے ہیں نا جی کہ ہم جنات کی آذری کرنا چاہتے ہیں جنات کو قید کرنا چاہتے ہیں میں کہتا ہوں اگر اپنی مرضی سے اپنی ذمہ داری پہ پھر کہتا ہوں اپنی مرضی سے اپنی ذمہ داری سے آپ اپنے جار کی چھت پہ بیٹھ جائیں چراغ جلائیں چراغ ہوتا ہے نا چراغ وہ چراغ لینے آپ اس میں سسو کا تیل ڈال کے کوئی بھی آپ اس چراغ کو جلائیں اور پانچ اگر بطیاں آپ لگا لیں سات لگا لیں یارہ لگا لیں ٹھیک ہے یہ تو افاظت میں کلی ہوتی ہے نا پانچ سات یارہ اچھا اس میں آپ تعداد کو چینڈ کر دیں بس پانچ کی جگہ چار کر لیں آپ ٹھیک ہے چار اگر بطیاں لگا لیں سات کی جگہ آٹھ اگر بطیاں کر لیں چھے اگر بطیاں کر لیں چھے کا عدد جو ہوتا ہے نا وہ تو بڑا شیطانی جنات کا بڑا کھیچنے والا عدد ہے نا وہ وہ علم العداد کے حساب سے کوئی اور چیز ہے جو میں بس اس کو واضح اس لیے کرنا چاہتا سکس 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 کا جو معاملہ ہے وہ دجال کی تیسری آنکھ اس طرف نہیں جانا چاہتا میں کیونکہ ایک لمبا موضوع ہے تو یہ چیزیں اشارہ تر میں نے بتائی ہے کہ یہ آپ لوگوں کے لیے اگر لگتا ہے آپ کو تو ٹھیک ہے آپ دیکھ لیں آپ کو بتا لگا جائے گا جنات شیطانی آپ کے اردگرد کیسے اور کیا کیا وہ دیکھیں یہ جناتی دنیا جو ہوتی ہے نا معقلاتی دنیا اس میں ایک قانون ہے یاد رکھے گا یہ قانون زندگی میں یاد رکھے گا شیطانی جنات کہ جو عملیات ہوتے ہیں نا عاملین ہوتے ہیں وہ آپ دیکھ لیں پوری دنیا میں ان کو سکھ نہیں ہوتا وقتی سکھ ہوتا ہے لیکن ان کے ساتھ وفاہ نہیں کرتے شیطانی جنات وفاہ نہیں کرتے ہاں وہ ڈیمان ہے وہ ڈیمان کرتے رہتے ہیں ان کو غلط ڈیمانڈے ہوتی ہیں ان کی غلیظ ڈیمانڈے ہوتی ہے ان کی وہ کرتے رہتے وہ عامل پوری کرتا رہتا ہے ان کی ڈیمانڈے کیونکہ جب وہ اس نے ڈیمانڈ ان کی پوری نہیں کی اصل میں شیطانی جننات کی دنیا کے اندر ایسا نہیں ہے شیطانی جننات شیطانی عملیات کی دنیا کے اندر کہ بندے نے شیطانی جننات کو قید کیا ہوتا ہے اس کا ایک وهم و غمان ہوتا ہے عامل کا کہ میں نے شیطانی جننات کو قید کیا جبکہ شیطانی جنات نے اس کو قید کیا ہوتا ہے نہیں سمجھ جاری بات ہر نیمان تو وہ ان کی پوری کر رہے ٹھیک ہے نا جی تو یہ بات ذہن میں بٹھا لیں کہ جن لوگوں کو یہ خواہش ہوتی ہے نا وہ میں نہیں سمجھتا کہ وہ ایسی کوئی غلیظ خواہش ہے اپنی پوری کریں ان کو اللہ حدیت دے صاف سترے رستے میں آئے اور میں جو آپ کو عمل سورہ قریش کا دینے جا رہا ہوں نا کسی دور میں میں نے شاید اپنے ایک تھمنیل پر لکھا تھا کہ سورہ قریش دولت کا ایٹی ایم کارڈ ٹھیک ہے نا جی یعنی کہ میں نے اس عمل کو اس طرح مرجر پایا ہے کہ غربت تنگ دستی اور فقر و فاقہ کے آخری سٹیج پر جو لوگ پہنچ چکے ہیں نا جو لوگ کہتے ہیں کہ سرکار پیر صاحب ہمیں تو کروڑوں روپے کے کاروبار میں نقصان ہو چکے ہیں اب کرز سے بھی ہم زندگی کیا کریں یا تھوڑا سا ٹائم دیا کریں ملک سب سے بڑی غلطی بتاؤں ہم لوگوں میں کیا ہے ہم لوگ کہتے ہیں کہ یا نا ہم رات کو کوئی عمل کریں اور صبح ہماری جونسہ نا وہ ایسے نظام سیدھا ہو چکا ہو ہوتا ہے ہوتا ہے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں آپ خود کہیں گے بالکل ہوتا ہے مثال بھی آپ کے ذہن کے مطابق ہوگی آپ کسی بزرگ کے پاس جاتے ہیں بابا جی دعا کریں یہ فلاں کام ہے اوہ بابا جی کیا کرتے ہیں ایک وظیفہ دیتے ہیں آپ کو بیٹا یہ پڑھا کرو سورہ قریش سات دفعہ رات کو پڑھ کے سو جنا اچھا وہ آپ نے رات کو پڑھ کے سوئی سو گئے آپ صبح اٹھے تو وہ کام ہو گیا نہیں سمجھے یہ بات کی اب اس کے اندر بتاؤ کیا چیز ہے ایک چیز ہے جو آپ کو سمجھنے چاہیے وہ چیز ہے نسبت وہ چیز ہے نسبت اجازت وہ اجازت کا کنیکشن کس کا کس کے ساتھ تھا بندے کا بندے کے ساتھ تعلق تھا روحوں کا روحوں کے ساتھ تعلق تھا یا طاقت کا طاقت کے ساتھ تعلق تھا نسبت کس کی کس کے ساتھ تھی سمجھاری بات کی بڑی بڑی چیز ہے جب آپ نے کہا ان سے انہوں نے آپ کو دیا اور آپ نے وہ کیا آسان لفظوں میں عمل آپ جب عمل میں اصل بات کیا ہے کہ جب آپ عمل کے لئے بیٹھے تھے تو آپ نے اپنے شیخ اپنے مربی اپنے پیرو مرشید کا تصور ذہن میں بان کر جب آپ نے اس عمل کو شروع کیا ٹھیک ہے نا تو زہری بات ہے اصل میں جیسے ہی آپ نے عمل شروع کیا تو اس عمل کی روحانی طاقت جو تھی جیسے ہی اس کی آنکھ کھلی کھلنے کے بعد اس کا تعلق تھا ان روحانی طاقتوں کے ساتھ جس شیخ نے آپ کو اجازت دی یعنی کہ اس کی بیس سالہ محنت چالیس سالہ محنت جو اس کے پاس پاور تھی اس پاور کا تعلق آپ کی روحانی طاقت کے ساتھ جب جڑا ہے تو ساری روحانی طاقتوں نے مل کر آپ کے وہ بند دروازے جب وہ تنگ دستی جب وہ نظام جو ہے اس کو سیدھا کیا تو یہاں پہ اعز کرنے کا مقصد ہے نسبت بڑی ضروری ہوتی ہے ٹھیک ہے نا نسبت کے ساتھ اگر آپ عمل کرتے ہیں میں نے پچھلی ویڈیوز میں بہت ویڈیوز میں نسبت کروائی ہے جو لوگ ریگولار ویورز ہیں اس لئے کہتا ہوں سنا کریں روزانہ کے مطابق آپ چلا کریں سیکھا کریں یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ ایک ویڈیو دیکھتے ہیں یا ایک ویڈیو آپ سنتے ہیں تو اس کے بعد آپ جو انس ہے وہ بس جی ٹھیک ہے جی ایسا نہیں ہے کوشش کیا اگر دیکھیں پرانی ویڈیو میری موجود ہے یوٹیوب پہ اٹھائیس منٹ کی پچیس منٹ بیس منٹ سے اوپر جتنی بھی ہے وہ رجت پہ اثار پہ جاتا ہم جادو پہ ان پہ بات کی ہے تو آپ اور رابطہ جو لوگ کرتے ہیں وہ جادو کا علاج جنات کا علاج وہ تو ٹھیک ہے علاج کروانے کے لئے لیکن یہ نہیں ہے کہ جی وظیفہ سمجھ میں نہیں آیا سات دفعہ کرنا یارہ وہی سوال جو ویڈیو میں ساری بتائی ہوتی ہیں چیزیں کوئی تھوڑی بہت جو چیزیں نہیں بتائیں وہ اپنے ذہن سے سوال بنا کر پوچھ رہے ہوتے ہیں جو نہیں بتائیں آپ نہ پوچھو نا بھئی وہ ایسے کرو جیسے بتا دیا جتنا بتا دیا اتنا کرے آپ اچھے طریقے سے آپ ریگولر اگر سنتے ہیں تو آپ کو بہت ساری چیزیں سیکھنے کو جب مل جائیں گی تو آپ کو ضرورت ہی پیش دی آئے گی آپ ٹائم دیا کریں کسی کو بھی دیتے ہیں تمہارا میند ہے جی آپ لوگوں کے لئے محبت ہے امید کرتے ہیں کہ آپ کوشش کیا کریں کہ لائک کا مزکا ویڈیو کو کر دیا کریں یہ اصلاف ضائع ہوتی ہے نا تو خاندانی جو عزت دینے دیکھیں اللہ عزت دینے والے کو عزت دیتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ میں آپ کو عزت سے پیش آتا ہوں تو اللہ مجھے بھی عزت دے گا انشاءاللہ تو آپ جو ہے وہ باوقار طریقے سے اس محبت کو قائم رکھتے ہوئے کوشش کیا کریں کہ ویڈیو کو تمام بہن بھائی جو ہے وہ لائک کا مزکا مزرور کر دیا کریں تاکہ اس سے اصلاف ضائع ہوتی نا تو یہ عمل آپ کی زندگی بدل دے گا انشاءاللہ جو میں آپ کو عمل بتانے جا رہو نا جو کہتے ہیں یہ ہماری زندگی میں غربت اندستی فقر و فاقہ جیسے مسائل ترزور یہ وہ ساری ہر قسم کی آجت کے لئے میں کہتا ہوں یہ آپ عمل شروع کریں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی کے اندر کتنی برکتیں آتی آپ نے کرنا ہے کہ سر آپ نے کرنا ہے اگر آپ نے یہ عمل کر لیا نا میں یقین سے کہتا ہوں کہ انشاءاللہ دولت سنبھالنی ہے آپ سے مشکل ہو جائے گی اتنا اللہ پاک آپ کے اپنے آپ پر راضی ہوگا کہ آپ کو دنیا کی ہر نعمت سے نوازے گا ایمان رزق برکت ہر چیز روانیت کمال ہے آپ نے پڑھنا ہے جی سیون ٹائم آپ نے دروشریف پڑھنا ہے سات مرتبہ کوئی بھی دروشریف آپ کو جو آتا ہے نا وہ آپ نے پڑھنا ہے اور اس کے بعد سیون ٹائم آپ نے سورہ قریش پڑھنی سات مرتبہ درودہ ابراہیم پڑھنے سات مرتبہ سورہ قریش پڑھنے پھر سات مرتبہ درودہ ابراہیم پڑھنے پڑھ کر آپ نے پانی پہ دھم کرنا ہے اور وہ پانی آپ نے سر پہ چہرے پہ جسر پہ مساج کر کے پانی پینے اپنے بیڑ پہ چھٹے لگانے ہیں اپنے کمرے میں ٹھیک ہے آپ نے سو جانا ہے یعنی کہ عشاء کے بعد آپ نے اس عمل کو کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے صبح اٹھ کے فجر کی نماز کے بعد عمل کرنا ہے بس یہ دو ٹائم ہیں رات کو سوتے وقت اور صبح اٹھتے بس جب آپ نے اٹھنا ہے آپ نے اسی وقت اٹھتے دن میں آپ کسی ٹائم بھی مطلب سو گئے ہیں فجر پڑھ کے یا نہیں اٹھا گیا تو آپ لیٹ اٹھتے ہیں تو جیسے ہی آپ نے اٹھنا ہے تو آپ نے اس کو پڑھنا ہے اٹھتے ہی وضو کرنا ہے وضو ضروری ہے وضو کرنا ہے وضو کر کے سیون ٹائم دروشری پڑھنا ہے سیون ٹائم سورہ قریش پھر سیون ٹائم پانی پہ دم لازمی کرنا ہے پانی پہ دم کر کے وہ پانی سیرے پہ سر پہ مساج کر کے پانی سینے پہ لازمی مساج کرنا ہے کر کے وہ پانی آپ نے مرد و خواتین سب کوئی اس عمل کی اجازت ہے پھر دیکھیں آجا اس میں ایک خاص چیز ہے جب آپ نے عمل پانی پی لی ہے نا پھر آپ نے دعا مانگ لیے اللہ کی بارکہ میں جو دعا آپ مانگیں گے نا رزق کے لیے برکت کے لیے کرس نجات کے لیے میاں بیوی کی محبت کے لیے میں کہتا ہوں یہ پانی کا گلاس ہے نا اور پانی کے گلاس پر آپ دھم کریں اور آپ اپنے شوہر کا نام لیں بیوی شوہر کا نام لیں فلا بن فلا جو میرا شوہر ہے اس کے دل میں میری بے پناہ محبت پیدا کر دی جائے تیسے دفع دم کر پڑھائی کر کے پڑھائی مکمل کرنی سیوہر ٹائم دروش پر پانی پلا دیا میں کہتا ہوں آپ یہ سات آٹھ دن نو دن کریں تو آپ دیکھیں گے آپ کہیں گے بس بھی اب اتنے ہی کافی ہے تو آپ بریک کر دیں گے آپ کہیں گے اس سے آگے نہیں اتنی محبت آپ کا شوہر آپ سے کرنے لگ دے گا ٹھیک ہے آپ تھوڑا سا پانی پہ دم کریں چہرے پہ مساج کر کے پانی پہ آپ اتنا کہیں کہ جتنے لوگ مجھے آج ملاقات کریں وہ مجھے عزت سے ملیں عزت دے مجھے آپ کے دشمن بھی آپ کو عزت دے گے سر اس میں بڑی چیزیں ہیں میں اگر بیان پھر تو چالیس پچاس میرے پہ بات چلی جائے گی اس کے پڑے کمال ہے پڑے اس عمل کو آپ نے یہ نہیں کہتا آپ تین دن کرو سات دن کرو بھئی اس کو پوری زندگی کر لو کمال ہے یار ایک عمل پہ آپ ٹائم تو دو نا ایک عمل پہ آپ ٹائم وقت خرچ کرو اپنا پھر دیکھو اس کا لطف کیا ہوتا ہے ٹائم دو انشاءاللہ کامیابی آپ کا